جہیں سبھی ساتھیوں کو CHSL 2022 میں آئے ہوئے نمبر سسٹم کے سبھی کے سبھی کوشن کو آج میں آپ کو کروانے والا ہوں ٹرینڈنگ کوشن جو آج کل چرنا ہے مارکٹ میں وہ آپ کو کرنا بہت جروری ہو جاتا کیونکہ آپ جانتے ہوگی کوشن جو ایکزام میں آپ کے بننے والے وہ کہیں نہ کہیں پریویس یئر کوشن پر پیشت رہتے ہیں تو میں آپ کو سبھی کے سبھی نمبر سسٹم کے کوشن کرانے والا ہوں سارے کے سارے پریویس یئر رہنے والے کمپلیٹ کرا چکا ہوں نمبر سسٹم کے اب میں آپ کو CHSL 2022 کے کوشن کرانے والا ہوں ٹھیک ہے اگر مجھے اس ویڈیو پر کمنٹ ملتے ہیں تو میں آپ کو CHSL 2023 کے کوشن بھی کرانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو CHSL 2023 کے بھی سبھی کے سبھی کوشن کو کرا دیے جائے ٹھیک ہے اگر آپ چینل پر نئے ہونا تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ آپ کو ایسے پریویس یئر کی ویڈیو لگاتر ملتے رہیں کلاس کو بالکل مس مت کرنا آپ کو لیٹسٹ کوشن دیکھنے کو ملیں گے تاکہ آپ اندازہ لگا پاؤ کہ کونسے کوشن اگزام میں اکثر پوچھے جا رہا یاد رکھنا یہ والی بات ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے اگر یو پی کونسٹیول کی تیاری کر رہے ہو یا پھر آپ ایسے سی جی ڈی کی تیاری کر رہے تو میں نے ابھی ریسینٹلی یو پی کونسٹیول کمپلیٹ ایوریج کی کلاس ڈال رکھی ہے جس میں میں نے آپ کو ساڑھے تین گھنٹے کی کلاس ہے اور اس میں سبھی کے سبھی ٹائپ میں نے کبر کر رکھا ہے تو آپ یہ والی کلاس بلکل دیکھنا و نہ بھولیں یاد سے دیکھ لینا یہ والی کلاس ٹھیک ہے تو میں سیدھا آپ کو لے چلتا ہوں ہمارے کوشن کی طرف کوسس کیجئے ان کوشن کو جلدی سے ٹھیک ہے جلدی کر کے دکھائیں اس کوشن کو پھر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ کوشن جلدی سے دیکھئے کیا پوچھ رہا ہے کوشن میں دیکھنا دو انکھوں کی سبھی بسم سنکھیاوں کا یوں سب سے پہلی بسم سنکھیا کیا ہوتی ہے دو انکھوں کی تو آپ بولو گی سر کی ہوتی ہے گیارہ گیارہ کے بعد تیرہ تیرہ کے بعد پندرہ پندرہ کے بعد ڈیس جاتی ہے اور آخری سب سے بڑی سنکھیا ہوتی ہے دو انکھوں کی 99 ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ان سب کو جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ان سب کو جوڑنے کے لیے اے پی کا سم آب اینڈ ٹرم کا فورمولا ہوتا ہے این اپون میں ٹو اور اے پلس ہے پرتم پت پلس میں آخری پت ٹھیک ہے پھرس ٹرم پلس میں لاش ٹرم این اپون میں ٹو مطلب کی نمبر اپ ٹرم ٹھیک ہے اب نمبر اپ ٹرمز کیسے فائن کرتے ہیں کہ اس میں نمبر اپ ٹرمز کتنے ہیں بڑے گوھر سے دیکھنا نمبر اپ ٹرمز فائن کرنے کی ٹیکنک نو میں سے گیارٹ نو میں سے گیارٹ ہوتے ہیں ڈونوں کا انتر لے لیا اپ لوگ سے ڈونوں کا انتر لے لیا ان کا ڈیفرنس کتنا آپ لوگ سے گیارٹ نیرہ گیارہ کار ڈیفرنس دو ہے ٹھیک ہے بس پلس بن کر دینا پلس بن کر دینا ٹھیک ہے کتنا آ جائے گا چاوالیس اور ایک پیتہالیس این اپون میں ٹو کتنا ہو گیا یہ پیتہالیس بٹے میں دو ٹھیک ہے پرس ٹم پلس لاس ٹم گیارہ اور منامی ہوتے یک سو کتنے ہوتے ایک سو دس دو سے کٹو گے تو کتنا آئے گا دو سے کٹو گے تو آ جائے گا پچپن پچپن گوڑا میں کرو گا کتنا آئے گا پانچ دو سو پچیس گوڑا میں گیارہ پانچ اور دو سات اور چار اور دو مطلب چوبیس سو پچتر اس کا سم آ جاتا ہے مطلب آپشن نمبر بی میرا صحیح انسر ہو جاتا ہے جلدی سے دیکھئے کہ آپ کو کوشن سمجھ میں آیا کی نہیں آیا بس اتنا بتا دیجئے لیٹسٹ پیٹن بن چکا ہے آج کے لئے اگر آپ دیکھو گے اگزام میں تو آپ کو یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو کیا پوچھتا ہے کبھی دو انکوں کی کہے گا کبھی تین انکوں کی کہے گا کبھی چار انکوں کی کہے گا تو اگر آپ کا کونسپٹ کلیر ہے اگر آپ کو طریقہ پتائے کی کرنا کیسے ہے اور نمبر اپ ٹنز اور آپ ایس این بھی فائنڈ کرنا جانتے ہو جلدی سے جلدی تو آپ کوشن کو ماتر چٹکیوں میں کر سکتے ہو یاد رکھنا یہ والی بات آگے چلتے ہیں اس والے کوشن کو کر کے بتائیے جلدی سے کسی سنکیا کا اور اس کے بطرموں کا یوک چار ہے اور ان کے برگوں کا یوک کیا ہوگا مطلب ایکچول میں یہ نمبر سسٹم نہیں یہ ہے ہمارا الی ایوریہ کا کوشن بن جاتا ہے ایکس پلس برن اپونٹ ایکس کی ویلیو فور دے رکھی اس نے اور آپ سے پوچھا ہے ایکس سکوئر پلس برن اپونٹ ایکس سکوئر کی ویلیو کیا ہوگی بتائیے اس کی ویلیو کیا ہوگی بڑا پیارا کوشن ہے جلدی سے کر کے دکھائیے اس کوشن کو کیا آنسا نکل کے آنے والا ہے آپ کا اس کا تو آپ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کیا اگر ایکس پلس برن اپون ایکس کی ویلیو کے ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کے اسکوئر مائنس کا ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے کی جگہ ہے فور ہے تو فور کا اسکوئر مائنس ٹو مطلب فور کا اسکوئر مائنس سکسٹین مائنس کا ٹو کتنا آ جائے گا فورٹین تو اس کا آنسا ہو جاتا ہے ہمارا فورٹین کتنا ہو گیا آنسا ہمارا فورٹین مطلب آپشن نمبر سی میرا کریکٹ آنسا ہو جاتا ہے جلدی سے دیکھئے کیا یہ کوشن آپ کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا کلیر آگے چلتے تھوڑا سا اقلے کوشن کی طرف لے چلتے ہیں آپ کو سیدھا یہ والا کھڑ کے دکھائیے دیکھیں یہ کوشن آپ کو مینوالی کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ تیز اور پچاس کے بیچ سبھی عباج سنکیاؤں کا عوصت کیا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو نمبر گرنا پڑیں گے پھر ان میں ڈیوائیڈ دینا پڑے گا کہ کتنے کا ہے وہ کتنے نمبر سے ان سبھی کے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اڑتیس انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس تیتالیس چوالیس پیتالیس چھالیس سیتالیس یہ سب نمبر آتے ہیں پانچ نمبر ان کو جوڑو اور پانچ کا باغ دے تو ایک دو تین چار پانچ نمبر رہنگی ٹھیک ہے سات اور تین دس اور گیارہ سات سترہ گیارہ سات اٹھارہ اور ایک انڈیس نو حاصل کی ایک چار اور ایک پانچ اچھا نو اچھا تیرہ 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 اور تیرہ ایک سو ننی نی نی نو بٹے میں پانچ کر دی جی کتنا ہے گا پانچ تیرہ پندرہ پانچ نم پیتالیس پچٹ چالیس تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹ مطلب کی آپشن نمبر میرا صحیح آنسر ہو جاتا ہے کلیر چھیک ہے یہ کشن بھی لگاتا سارا اقزام میں پوچھے جانے لگے انگر آپ دیکھو گے اب تو یہ رینج بڑھانے لگا یہ تیس اور پچاس ہے تیس اور پچاس ہے اب تو کبھی کبھی بیچ کا بیچ کا گیپ دیکھنے کوئی مل جاتا ہے جیسے وہ کہہ دیتا ہے دس سے پچاس کے بیچ میں کتنے پرائم نمبر ہے یہ تک پوچھ لیتا ہے وہ آپ سے دیکھیں یہ والا خرکے دیکھائی یہ بھی سمپلیفیکشن کے کوشن بن جاتا ہے نمبر سسٹم میں کلاس یہ زیادہ لمبی نہیں رہنے والی میں کورسز کروں گا کم سے کم سمجھ میں جو سبھی کوشن آیا نا وہ کروا دوں ایک اسپیسل کلاس سمجھنا کیا ایک اسپیسل کلاس میں ڈیویزیبلیٹی کی لینے والا ہوں اس کے بعد میں ابھی تو نمبر سسٹم میں کروا ہے اب کیبل ڈیویزیبلیٹی والے کوشن کروا ہوں گا میں جو لیٹیشٹ پیٹن بنے ہیں ڈیویزیبلیٹی والے کیبل ان کوشن کو میں کروا ہوں گا جس میں ہم آپ کو یہ والے سارے کے سارے ٹائپ کور کروا دوں گا اور دو جار بائیس میں جتنے کوشن آئے تھے وہ کور ہو جائیں گے آپ بولو گے تو دو جار تیس کے بھی میں لے کے آنگا جلدی سے اسے کر کے دکھائی دیکھئے سب سے پہلے ڈیوائیڈ دو گے اس کا تو چار آ جائے گا کتنا چار چار ہو گیا دو ماہ گنا کرتا تو آٹ ہو جائے گا یہ مائنس کا آٹھ مائنس کا آٹھ پلس کا تین مائنس کا پانچ ہو جائے گا ٹیک ہے چودہ مائنس چالیس میں اسے پانچ گیا تو چودہ سو پہتیس میرا آنسہ رہا ہے آپشن نمبر سی ٹھیک ہے بالکل بیسک کوشن تھا اس میں آپ کو کیبل اور کیبل بورڈ ماس کا روح لگانا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے ماتر ہے ون لائنر کوشن تھا بدن آپ اسے میکزیمم پانچ سیکنڈ میں کر سکتے ہو میکزیمم ٹھیک ہے پانچ سیکنڈ سے زیادہ لینے لائکی ہے نہیں آگے لے چلتے ہیں تھوڑا سا جرہا اس کوشن کو دیکھئے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں یہ بھی بڑا سیمپل کوشن ہے لینگ بیج بیشت کوشن ہے بالکل بنوبدہ سیمپلیسٹ کوشن ایور آسٹ بتائیے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے دو باستوک سنکیاں کے برگوں کا یو مطلب اے اسکوئر پلس کا بی اسکوئر ٹویلو دے رکھا ہے اور سنکیاں کا گوڑن فالو مطلب کی اے انٹو بی کتنا دے رکھا چار پوچھا ہے اس نے کہ سنکیاں کی بیچ کا انتر کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بیسک فارمولا پتا ہونا چاہیے اے مائنس بی کا ہول اسکوئر ایکوال میں اے اسکوئر پلس کا بی اسکوئر مائنس کا ٹو اے بی ٹھیک ہے اے اسکوئر پلس بی اسکوئر کیا ہوتا ہے وہ لوگ صرف وارہ ہوتا ہے مائنس کا ٹو اے بی مطلب کی دو چوک آٹھ ہو گیا بارہ میں سے آٹھ گیا چار آ جائے گا کتنا آ جائے گا چاہ ٹھیک ہے چونکہ یہ اسکوئر ہے تو انڈر روٹ لے لو ادھر تو چار کا انڈر روٹ کتنا ہو جائے گا دو تو آپشن نمبر آیا بی اسی میرے پاس دو نکل کے آگے دو ٹھیک ہے یہ ہوئی ہمیرا بیسکلی الیابرہ کا ہی کوششن آتا ہے چونکہ یہ لینگویج پیشتہ ہے یہ والا کروا جی دیکھئے اب یہ فریکشن والا ٹائپ آنے لگا یاد رکھنا کیا میں نے آپ کو پروپر فریکشن کا ایک پورا پیٹن کمپلیٹ کرا رہا جس میں میں نے آپ کو فریکشن کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے کتنی میتھڈ ہوتی ہیں بڑا یا چھوٹا چیک کرنے کے لیے وہ سبھی میتھڈ میں نے پروپر طریقے سے بتائیں آلموسٹ چالیس منٹ کی کلاس میں نے ڈال رہا کی آپ یوٹیوب چینل پر میرے جا کے یو سکرول کرو گے یا میں لنک کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ کو کلاس مل جائے گی کہ فریکشن کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے آلموسٹ سبھی ٹائپ میں نے کبھر کرو رہا رہا ہے اس میں ٹھیک ہے کیولا بتائیے چلدی سے اس میں آپ کو کیول یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا ست ہے دیکھیں یہ والا طریقہ بہت سمپل ہے دیکھیں گیارہ چھ پنجھ تیس گیارہ پنجھ پچھ پنجھ کیا تیس سے بڑا تیس بڑا ہوتا ہے پچھ پنجھ سے آپ بلو سر نہیں یہ است ہے ٹھیک ہے نو پنجھ پیتالیس نو اٹھ بہتتر پیتالیس بڑا ہوتا ہے کہ بہتتر سے آپ بلو سر نہیں ہوتا یہ پیتالیس آئے گا یہ ہم بہتتر آئے گا تو یہ بھی غلط ہو گیا پچھام پچیس چھہ چھوک چوبیس پچیس بڑا ہوتا ہے چوبیس سے پچیس بڑا ہوتا ہے چوبیس سے کیول آپشن نمبر تھرڈ پوسیبل ہے مطلب کیول آپشن نمبر تھری ست ہے اس کا آپشن نمبر یہ میرا صحیح آنسر ہو جاتا ہے only تھرڈ ایج ٹرو کیول تھرڈ والا ہی ٹرو ہے مارا چلتے ہیں آگئے اب تھوڑا سا یہ والا دیکھئے جو آپ میرا فورٹی فائب ڈیس کا بحث چل رہا تھا نا فورٹی فائب ڈیس سیلیکشن بیچ اس میں میں نے لگ بک پورا سلیورز کروا دیا ہے یہ کلاس میں آپ کو ایک ساتھ بھی ڈلوا دوں گا تاکہ آپ ان سبھی کلاسز کو ایک ساتھ دیکھ پاؤ یاد رکھنا ٹھیک ہے ان سبھی کلاسز کو آپ ایک ساتھ دیکھ پاؤ وہ بھی ڈلوا دوں گا میں ادر آوائز آپ چاہو تو اس کی پلیلیسٹ میں جا کر پورا سلیورز خود سے کمپلیٹ کر سکتے ہو نوٹس ڈال لکھیں ہینیٹا نوٹس سب کچھ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ والا بتائیے 20 اور 50 کی بیچ میں کتنی آوازج سنگیا ہے ٹھیک ہے کتنی آئے گی ایک سیکن چوبیس پچیس چھبیس ستہ اسٹھا اٹھا اس انتیس تیس کے لیئے کر لوگیا ٹھیک ہے دیکھئے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ پرائیم نمبر گوگل پر سرچ کرنا ٹھیک ہے فر بس ان کو ایک بار پڑھ لینا تو اٹومیٹک آپ کو لرن ہو جائیں گے کہ یہ پرائیم نمبر ہے کہ یہ نہیں ہے سو سے زیادہ پرائیم نمبر جب بھی کاؤنٹ کرتے تو بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوتی گننے میں تین کرماغات سمسنکھیاں کو یوک 126 ہے سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی سنکھیا کا گڑنفل کتنا ہے بتانا پڑے گا آپ کو بتاو کیا کیا جائے دیکھیں تین کرماغات ہیں مطلب کی پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا اور تیسری سنکھیا ان تینوں کا سم 126 ہے اس کا پلس اس کا سم برابر میں 126 ہے دیکھیں اب بتاؤ تینوں سنکھیا گیاد کرنا مجھے آپ کیسے کرو دیکھنا میں بولوں گا کیا کہ ان کا ایوریج پتا کرلو ایوریج کے لیے تین کا باغ دیں گے تی چوگ بارہ تین دونی چھ بیالیس نکل کیا ہے مطلب پتا ہے کیا یہ بیالیس بیچ میں ہوا کہ یہ لوجک ہوتا ہے کہ ان کا ایوریج نکال ہوگا تو میڈل والا نمبر آیا اب جو پیچھے والا نمبر ہوگا وہ تو دو کم ہوگا مطلب یہ چالیس ہوگا اور یہ والا نمبر اب دو جادہ ہوگا مطلب یہ چوالیس ہوگا اب آپ کو کچھ نہیں کرنا اس نے بولا ہے کہ سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی کا ملٹیپلائے کرنا ہے گناہ کرنا ٹھیک ہے چوالیس چوگ ایک سو چھاتر ہوتا ہے اور ایک جیرو لگا دیجئے سترہ سو ساٹھ آپ کا آنسر نکل کے آئے گا صحیح مطلب کی آپشن نمبر سی میرا صحیح آنسر ہو جائے گا جلدی سے بتا دیجئے اتنا سمجھ میں آیا کہ یہ آپ کو نہیں آیا کلیر سترہ سو ساٹھ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر چلیں تھوڑا سا آگے سنکیہ سا سو بیس کے گوڑنخن لو کو چھوڑ کر دیکھئے سا سو بیس کے فیکٹر کاؤنٹ کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سا سو بیس کے فیکٹر کہ اس کے ٹوٹل فیکٹر کتنے ہیں دیکھئے دوسری بات ایک اور سا سو بیس کو کاؤنٹر نہیں کرنا ہے نہ اسے کاؤنٹ کرنا نہ اسے کاؤنٹ کرنا ٹھیک ہے کر لوگے ٹھیک ہے دیکھیں سیدھا سیدھا ٹرک رہتا ہے سیدھا ٹھوٹ کر رہتا ہے جیسے میں نے ایک فیکٹر لکھا ایک کوئی نمبر لکھا میں نے ایک کوئی نمبر لکھا میں نے xyz نمبر لکھا میں نے x کی پاور m into pi کی پاور n ٹھیک ہے m اور n لکھا میں نے ٹھیک ہے اس کے نمبر اور فیکٹر کتنے ہوں گے ڈائرک طریقہ بتا رہا ہوں میں یہ یاد کرنا ہے آپ کو m پلس 1 into میں n پلس 1 m پلس 1 into میں n پلس 1 اس میں ایک جوڑ دینا اور دونوں کا ملٹیپلائے کرتا ہے ایک ہنٹ اور دے دیتا ہوں یہاں پر جو x اور by ہیں وہ دونوں پرائیم نمبر ہیں یہ طریقہ آپ یاد کر لینا اس کی پروپر کلاس میں نے نمبر سسٹم میں لے چک یا آپ چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو اب اس کے پرائیم فیکٹرائیشن مجھے کون کر کے دکھائے گا دیکھئے اتنا ٹائم ہے نہیں کہ میں اسے بیسک سے کر پاؤں ٹھیک ہے میں نے دیکھا کہ بہتر کا مطلع ہوتا ہے 8 گناہ 9 8 گناہ 9 8 مطلب 2 کی گاہ 3 9 مطلب 3 کی گاہ 2 ٹھیک ہے یہ end میں کیا بچا آپ بولو سر end میں بچا ہے 0 0 کا مطلع ہوتا ہے 2 گناہ میں 5 کیا ہوتا ہے 2 گناہ میں 5 2 گناہ میں 5 ٹھیک ہے لیکن 2 یہاں بھی لکھا ہے 2 یہاں بھی لکھا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کیا اس دو کو اٹھا کے یہاں پر چپکا دیتا ہوں یہاں پر یہ کیا ہوگا سر یہ اس کے فیکٹرائیزیشن ہوگا آپ کو LCM یا اس کے فیکٹرائیزیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسک سے ڈائریکٹ آپ اس کے فیکٹرائیزیشن لکھ سکتے سیدھے سیدھے دیکھنا سر اس میں کیا کرنا ہے اوپر پاور 4 ہے 5 لکھ دیجئے اوپر پاور 2 ہے 3 لکھ دیجئے اوپر پاور 1 ہے 2 لکھ دیجئے کچھ نہیں کرنا ان سبی کا گناہ کرنا ان سبی کا گناہ کرنا 5-3-15-2-3 مطلب کی نمبر اپ ٹوٹل فیکٹر 30 ہے نمبر اپ ٹوٹل فیکٹر 30 ہے کتنے فیکٹر ہیں 30 فیکٹر ہیں یاد رکھنا یہ والا کاؤنٹ نہیں کرنا یہ والا کاؤنٹ نہیں کرنا مطلب آپ کو اس میں سے 2 کو سبٹریکٹ کرنا پڑے گا اگر 30 میں سے دو گھٹا ہوگا آپ کو آنا چاہیے یہ والا چیک ہے بڑا پیارا پیٹر بن چکا یہ نمبر اپ ٹوٹل فیکٹر بہت پہلے سے پوچھے جا رہا ہے لیکن ابھی پیچ میں اگزام میں نہیں پوچھے گئے ہیں اب ایک دم سے آنے لگیں 2-2-2-3 میں بھی کوشن آئے تھے تو آپ کو یہ آنے چاہیے سب بھی کے سب ایک کوشن آ رہا ہے جس میں 840 کے پوچھے وہ بتاتے ہیں آگئے اب یہ والا کر کے دکھائیں جلدی سے سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی دیکھیں کیا کرنا ہے اس میں سمجھنا گوھر سے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں آپ کے پاس کئی سارے طریقے ہیں فائن کرنے کی لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کیا آپ انہیں فریکشن میں کنسٹ کر کنورٹ کر لیجی کیا پرسینٹیج یہ فریکشن ہے نا اسے پرسینٹیج میں کنورٹ کر لیجی دیکھیں پانچ بٹے گیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک بٹے گیارہ ہوتا ہے لگ بگ نو پنجے پہنٹالیس یہ فورٹی فائی پرسینٹ ہے یہ ساتھ پانچ بٹے ساتھ کتنا ہوگا چودہ پنجے ستتر پرسینٹ تین بٹے آٹھ سنتیس دسمنا میں پانچ بٹے چھے بٹے تیرہ ہے ایک بٹے تیرہ کتنا ہوتا ہے ایک بٹے تیرہ ہوتا ہے سات چھنگ بیالی یہ بیالیس پرسینٹ آئے گا لگ بگ ٹھیک ہے سب سے بڑی ہو سب سے چھوٹی بتاؤ سب سے بڑی کونسی یہ سب سے بڑی ہے چھوٹی کونسی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے ختم کام بس میں نے آپ کو سب سے بڑی ہو سب سے چھوٹی بتا دی ماتر کم سمیم ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سبٹریکٹ کرنا تو آتا ہی ہے پانچ بٹے ساتھ اور تین بٹے آٹھ ٹھیک ہے آٹھ بٹے چالیس ساتھ تیرہی چالیس میں سے ایکیس گیا تو انیس بچے گا آٹھ ساتھ چھپن انیس بٹے چھپن مطلب کی اپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا انیس بٹے میں چھپن میرا کریکٹ آنسر نگل کے آ جائے گا بس اتنا بتائیے کہ یہ کلیر ہوا کی نہیں ہوا آپ کو ٹھیک ہے آگے لے چلتے ہیں ہم آپ کو آگلے کوشن کی طرح یہ والا کر کے دکھائیے جلدی سے تیریس اور تیتالیس کی وجہ کتنی بھاج جسن کیا اب اس نے گیم چینج کر دیا کیا کر دیا اس نے گیم چینج کر دیا کہ ان کے بیچ میں بھاج جسن کیا ہے بتانا آپ کو دیکھیں دو طریقے ہیں میرے پاس کیا یا تو میں بھاج جسن کیاوں کو میانیویل کاؤنٹ کروں کیسے چوبیس پچیس چھبیس ستہیس اٹھائیس تیس بتیس چونتیس تیتیس اس ٹیپ سے ٹھیک ہے یا پھر میں ایسا کر سکتا ہوں کیسا کی میں پہلے یہ پتہ کرتا ہوں ان دونوں کی بیچ میں سنکھیاں کتنی آتی ہیں آپ بلو ان دونوں کی بیچ میں سنکھیاں آتی ہیں تیس میں سے تیتالیس گیا بیس بیس میں سے ایک گٹا دو انیس آجائے انیس ان کے بیچ میں کتنی سنکھیاں ہیں انیس سنکھیاں یاد رکھنا اس نے بولا بیچ میں کیا بولا اس نے بیچ میں اس لئے میں نے مائنس ایک کیا یہ لوجک بتا رہا ہوں اگر یہ بیچ نہیں بولتا اسے بھی سنکھیاں کرتا کہ یہاں سے یہاں تک کتنی ہے تو میں پلس بن کرتا تو 21 سنکھیاں آتی چونکہ اس نے بیچ میں بولا اس لئے میں مائنس کیا انیس آگئیں دیکھنا 24 25 27 28 39 30 31 32 34 41 43 43 47 47 47 کیونکہ 5 43 ایک سکنڈ ایک دو نمبر چھوٹ گیا بیچ میں ایک سکنڈ ہوکنا 30 کے بعد کیا آتا ہے 30 کے بعد 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 32 34 34 34 37 39 44 41 چھوٹ کیونکہ چار نمبر آتے ہیں چار نمبر ٹھیک اب آپ کو کچھ نہیں کرنا چار مائنس کر دیجئے 19 میں سے چار گیا تو پندرہ بچے تو پندرہ کمپوجیٹ نمبر آتے ہیں آپ چاہو تو مینولی کاؤنٹ کر سکتے ہو لیکن میں نے مینولی اسی دی کاؤنٹ نہیں کیے کیونکہ میں جانتا ہوں کمپوجیٹ نمبر زیادہ ہوتے زیادہ گنوں دکھت آئیں تو میں نے کیا کیا بیچ میں کتنے ہیں پرائیم اٹھا دو کمپوجیٹ بچیں گے بس مجھے یہ بات کمنٹ کر کے بتانا بن پرائیم نمبر اور کمپوجیٹ نمبر مللہ ایک جو ہوتا ہے ایک اسے آباد سنکھیا کہتے ہیں جیسے بھاد سنکھیا کہتے ہیں ایک کمنٹ کر کے آپ مجھے آنسر بتاؤ گے اگلا بتائی کر کے دی گئی بھنوں میں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سنکھیا بتائی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی بتاؤ ان میں سے یوگ بتاؤ جلدی سی کیا ہو گئی پہلے تو آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کی کون سی بڑی سنکھیا اور کون سی چھوٹی سنکھیا بتائی کیسے پتہ کرنا ہے سب سے پہلی بات ایک کونسپٹ رہتا اچت بن اور انوچت بن اچت بن اور انوچت بن مللہ پروفر فریکشن اور سپر بڑا بڑا نیچے بڑا بڑا مطلب یہ سب سے بڑی سنکھیا ہے سب سے بڑی سنکھیا ہے اب آپ کو ان تینوں میں سے سب سے چھوٹی کون سی سب سے چھوٹی کون سی کئی سارے طریقے ہیں کون سا طریقے لگا دیں پرسنٹیج والا لگا دیں پرسنٹیج سات پرسنٹیج سات پرسنٹیج ہو جائے اب بتا ان میں سب سے چھوٹا کون سا کون کون بتا دے گا مجھے سب سے چھوٹا کون سا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا بڑا یہ تو بتاؤ چھ بٹے پانچ اور پانچ بٹے تیرہ کتنا آئے گی ان دونوں کو یوگ کتنا بٹے میں بٹے مجھے بٹے 65 ایک سکیت تیرہ چھنگ اٹتر ہوتا سوری تیرہ چھنگ اٹتر اور پچیس بٹے میں 65 ہو جائے گا مطلب کی یہ کتنا ہو جائے 103 option نمبر ٹیم نے صحیح آنسر ہو جاتا ہے 103 بٹے میں 65 فریکشن کو آپ کو اس بیلیو پتا کرنا آنا چاہیے فریکشن کو پرسیٹیج میں convert کر پھر کیسے پتا کرتے چھوٹا ہے کی بڑا ہے یہ سبھی چیزیں آپ کو آنا چاہیے آگلا کر پتائیے 100 اور 120 کی بیچ میں آبھاد جس سنکیان یہ بڑڑا پیارا کوششن ہے اگر آپ کو آتا پہلا نمبر 101 101 کی بعد 130 103 ہوتا ہے نا 104 105 106 107 108 109 109 110 نہیں 111 111 112 113 114 115 115 116 117 17 118 117 118 119 119 119 ہوتا بتاؤ یہ prime number ہے کی نہیں بتاؤ کون کون بتا مجھے یہ prime number ہے کی نہیں دیکھنا 7 اور 8 اور 9 یہ 9 سے ڈیوی جی سمن ہو ہے تو یہ نہیں ہو سکتا prime number دیکھنا یہ 117 177 117 177 117 177 177 پرائم number آپ مجھے یہ بتانا بس کس کان سا صحیح نکلاتا جب اپنے اسے خود سے ٹرائ کیا تھا مند میں ٹرائ کیا تھا جب آپ نے اسے تین دیجٹ میں تھوڑی سی confusion بڑھتی جاتی ہے prime number کی طرف جیسے ہم جاتے جاتے آگے چلیں تھوڑا سا اب یہ والا کر دیکھائی سیم کوششن ہے جو میں بھی کروا چکا ہوں کیا تین بھاج سنکیاؤں کا یوگ چتی سی کرم بد بھاج سنکیاؤں کیسی ایک دو اور تین بارہ ہو جائے گا یہ اس میں سے کم کیا گیارہ اس میں ایک جوڑا تیرہ ہو جائے گا ان تینوں کا ایک سیکن لیکن یہ تو prime number ہو گیا ایک سیکن یہ بھی prime number ہو گیا اب دیکھ 12 سے چھوٹا کیا ہوتا ہے آپ بھولو سر 12 سے چھوٹا ہوتا 10 12 سے بڑا کیا ہوتا چھوٹا یہ کیا prime numbers ہیں سوری کم پوچھ number مل بھاجے سنگ اب 3 کا گونا کر لی 12 گونا چھوٹا کتنا ہوتا 156 156 158 168 0 کا گونا کر 16 18 آپ کا انصر نکل کے آ جائے گا ٹھیک ہے جلدی بتائی کس کس کو سمجھ میں آگیا یہ کوشن یہاں پر کل کھل گیا وہ کرم بھاجے سنگ وہ چاہتا تو even number کہتے سے کوشن سمپل بن جاتا ہے اس نے گیم کھیلا اس نے بھاجے سنگ بھول دی اور اگل والے آ رہی تھے ہمارے بھاجے سنگ گیا تو میں نے اس کو ہٹا دی یہاں پر میں نے چونکہ گیارہ لیا تھا مجھے بھو ہٹانا پڑا یہاں پر تیرہ لیا مجھے بھو ہٹانا پڑا تھا آگے چلتے تھوڑا سا آگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں بتا جیتا ہماری LCM اور HCF کی کلاس میں کتنے 57 منٹ کی کلاس ہے جس کلاس ہماری لے سکتے آگے دیکھیں انکھا گناہ کریے اور انتیم کے تین انگ بتائیے انتیم کے تین انگ کیا ہیں بتاؤ last three digit میں نے آپ سے پوچھا کیا اس میں last three digit بتانے کی کیا جرور پڑھ رہی تب ایک چھنگا چھے ہوتا انڈ میں چھے آنا ہیں تو یہ option possible ہے سو ایک جام میں جب آیا ہوگا اور کسی کو گناہ کرنے بیٹھا ہوگا تو دو تین منٹ کھا گیا ہوگا اس کا یہ گلتی آپ کھانا یہ بڑا پیارا کوشن بن جاتا ہے دو انکو کی سبھی سمسنگ کیا ہوں کا یو پہلی سمسنگ دس پھر میں اے پلس ایل آپ کو نمبر اپ ٹم بتانا کون کون بتائے گا مجھے کتنے اس ٹرم ہے دیکھئے آٹھ میں سے جی کوئی آٹ نو میں سے گیا آٹھ آئے آٹھ 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 یہ گلتی گھر دی چھوان ہو جائے گا 45 گنا چھوان کر بتائ 45 گنا چھوان نو ک نو ک مل ٹی پر یہ چو بی سو تیس آر 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 ایک سکر نو نو آئ آئ پہ اس پانچ آٹھ 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 تو آپ اس طریقے سے کشن کو کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جلو کر دینا اور آپ کو پیڈیو اپ چاہیی ہو اگر چاہتے ہو چیپٹر وائز یا ایکزام وائز پریبییس یا تو آپ چاہو تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جرور جوئن کر لینا اس میں لگ بگ آپ کو سبھی اگزام کی پریبییس یا پیڈیو مل جائیں دوسری بات میں آپ چیپٹر وائز سبھی پیڈیو مل جائیں چیپٹر وائز پیڈیو آپ لینا ہو تو جرور جوڑنا ہمارے ٹیلیگرام چینل سے اس پر ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کلاس کی پیڈیو جرور ملتی ہے اور دیکھئے یہ وائلہ کوشن آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ جیسا میں نے آپ کرنا سکھایا تب بلکل سیمیلر کوشن ہے اسی جیسے آپ کر کے دکھانا ہے پہلے تو فرائم